بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے وقوفوں نے حافظ کا کوری اڑا کے رکھ دیا ہے نیاب بیانیاں جنون لیگ لے کر آئی ہے پانچ لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا اور ہمیں اٹھائیس نومبر تک حکومت ہی نہیں ملی انہوں نے جڑے کاٹ دی ہیں ان کے پاس مستقبل کا بیانیاں بھی ختم ہو گیا انہوں نے خود اڑا کے رکھ دیا ہے جن کی گارنٹیوں تسلیوں اور وعدوں پر یہ اتنا کر رہے ہیں یہ پچتائیں گے جو یہ کچھ کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا منافقت کا پورا بیانیاں ایک ایک چیز آپ کو نظر آئے گی اور بڑا یہ زبردست دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا کچھ چھپنے نہیں دیتا لیکن اس سے پہلے جو شباز شریف کی درگت بنی ہے صرف اشارتاً آپ کو بتاتا ہوں کہ شباز شریف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ بڑی سختی کی ہوئی ہے مطلب پٹیاں پان دیئے ہیں آئی ایم ایف نے ہماری آئی ایم ایف نے میٹنگ کے دوران جواب تلبی کی ہے کہ یہ آپ کیا بتاتے پھر رہے ہیں عوام کو پاکستان کی کیونکہ آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ارپیٹیشن یہ ہو کے سختی کی جا رہی ہے انہوں نے پوچھا جی بتائیں کہاں سختی کی ہے ہم نے تو پاکستانی وفد کو کلیریفیکیشن دینی پڑی ہے میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو مہیں اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ وہ جو حمانہ وزیراعظم ہے کچھ بند کمنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیورٹ ہے ویسے سٹھیا ہوا ایک بابا ہے اسے سمجھ نہیں آتی جب اس نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اس کی بات کو سنجیدہ مت لیں اور درگزر فرمائیں کبھی کہتا جی آئی ایم ایف نے سختی کر دی کبھی کہتا جی آئی ایم ایف نے کہاں کہاں ہم سے سائن کروالی ہیں ہمیں بھی نہیں پتا اب یہ کتنا بڑا رسکی بیان ہے کیا مطلب تم سے ایٹمی اساسوں پہ بھی سائن کروالی ہیں تم سے پاکستان کے سارے سٹریٹیجک اساسوں پہ سائن کروالی ہیں ساری ائر بیسس تم سے لکھوالی ہیں کیا کیا سائن کروالی ہے خطرناک بیانات تو ایم ایف نے آج یہ کہا ہے کہ آپ کیا کہتے رہتے ہیں کہ ایم ایف بڑی سختی کر رہا ہے ہمارے ساتھ تو اس پہ اچھی خاصی درگت بنی ہے پھر کلیریفکیشن دینی پڑی ہے پاکستانی وافت کو سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے اور سوشل میڈیا کے دور کو دیکھ کے خوف آتا ہے وہ چیز جو آسے بیس پچیس تیس سال پہلے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم مریں گے تو ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ کیسے ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی ویڈیو کیسے آ جائے گی ہر چیز کی تو اب لوگ سوچتے ہیں کہ اگر انسانوں نے اتنی ٹیکنالوجی بنا لیا تو عرب العزت جس میں یہ دنیا بنائی ہے وہ کس طرح سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوگا وہ تو ہر چیز ہمیں ہائی دیفنیشن میں نظر آنی ہے ایسی لگے گا کہ ہم سامنے چلتے پھرتے یہ مارے گناہ چل رہے ہیں ادھر ہم نے یہ غلط کام کیا ادھر یہ چلے گا اب سب کو یقین آگئے سوشل میڈیا تو ادھر دنیا میں آپ کے گناہ چھپنے نہیں دیتا آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان کو کیسے بچایا اور کمپنی نے کیسے تباہ کیا لیکن اس سے پہلے جو نون لیگ ایک جالی بیانیاں بنا رہی ہے پہلے اس کے میں پرخچے اڑا دوں ذرا یہ بھی ایک سوشل میڈیا کے تھریڈ کی مدد سے ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ آٹھ مہینے کی حکومت ہے یہ حکومت 28 نویمبر کے بعد شروع ہوئی ہے ہماری حکومت 28 نویمبر کے بعد شروع ہوئی ہے اس سے پہلے لادلے کے سرپرست موجود تھے ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی آٹھ مہینے کی یا دس مہینے کی حکومت ہے لیکن ہماری حکومت شروع ہوئی ہے 28 نویمبر یار ویسے بیانیاں بھی بنانا میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتنی بڑی فاش گلتی کر دی لیکن اسی بیانی کو پہلے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں دھیڑ کے رکھتے ہیں جب ان کی ڈیل ہو رہی تھی باجوا سے تو یہ ذرا چیک کریں 27 مارچ کی یہ ویڈیو ہے عدم اعتماد آ چکی تھی مریم نواز سے ایک سوال پوچھا گیا یہ ذرا سنیے گا جب رجیم چینج ہو رہا تھا تو نیکس کوئسچن تب باجوا کا ذکر ہی نہیں صافی پوچھ رہا ہے کہ آپ تو کہہ رہا تھے کہ باجوا نے سب کیا ہے نیکسٹ کوئسچن کیونکہ تب زبان نیچے سے تلموں پہ چپ کی ہوئی تھی آگے چلتے ہیں توشل میڈیا کو چھپنے نہیں دیتا میرے پاکستانیوں آگے دیکھتے ہیں یہ ذرا چیک کریں آپ آپ کے سامنے یہ ٹویٹ رکھ رہا ہوں گیارہ اپریل کی دنیا میں خوشی کا آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہے میرا یہ ہے کہ میں ونڈیکیٹ ہو گئی ہوں سرخرو ہو گئی ہوں اپنی زندگی میں ایرپیر ریبل لاس کی جرنی جو ہے ماری سٹرگل کی جرنی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے آپ خوشیاں ہیں الحمدللہ اور یہ دیکھیں یہ جب شباز شریف یہ ٹویٹے تھی جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی ابھی ذرا رکھیں آپ کو اور دکھاتے ہیں کچھ بھی چکتا نہیں ہے یہاں بات رکی نہیں یہ ذرا چیک کریں نون لیک سوشل میڈیا سیل کا سربرا جنرل صاحب آپ نے فوج کوئین کا محافظ بنایا آپ نے جمہوریت کا ساتھ دیا آپ نے ملکی سالمیت کو ترجیح دی شکریہ جنرل باجوا آرمی سٹینڈ ویڈ ڈیموکرسی یہ مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے جون دوہزار بائیس میں یعنی جب پچیس مئی کو باجوا نے ظلم کیا عورتوں اور بچوں کو مارا رینجرز نے عورتوں اور بچوں کو مار مار کے ان کا برکس نکال دیا تو یہ تعریف کر رہے تھے باجوا کی چار جون کو یہ چک کریں یہ چبیس اپریل کو جنرل باجوا نے آئین کا ساتھ دیا اور اپنا آئینی کردار ادا کیا we stand with جنرل باجوا یہ اپریل کی ہیں یہ اس سے بھی پہلے کی ہیں ابھی ظلم بھی نہیں ہوا تھا آگے چلیں یہ دیکھیں اس ملک کو فوج آئین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور پاکستان کی عوام آئین کے تحفظ کو یقینی بنانے پر جنرل باجوا کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں یہ ذرا دیکھیں جنرل باجوا نے آئین کا ساتھ دیا اور اپنا آئینی کردار ادا کیا اب یہ چیک کریں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل کا ہیڈ ہے جس سے مریم نواز ڈائریکٹ یہ ٹرنس چلوا رہی تھی تو اگر اپریل میں جون میں باجوا بہت اچھا تھا آپ کے ساتھ تھا جمہوریت کے ساتھ ہو گیا تھا بوٹ چاٹنے کے بعد آپ کو حکومت دلوا دی تھی اب کیسے وہ پانچ کا ٹولا عمران خان کے ساتھ ہو گیا اور سہولتکاری کار رہا تھا آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی مریم نواز کے قریب ترین سمجھے جانے والی ان کی کپڑے وغیرہ بھی ڈیزائن آئی تنگ کوئی کبھی کبھار ان کو مل جاتا ہے یہ مریم نواز کے قریب ترین ساتھی ہوا کرتی تھی برے دنوں کی ٹویٹیں ان کی ذرا چیک کریں آگے آپ کو دکھاتا ہوں سوشل میڈیا کو چھپنے نہیں دیتا یہ ہم ان کو یہ بیانیاں بنانے نہیں دیں گے بیانیاں پاکستان میں آپ صرف سچ کا چلے گا یہ ذرا چیک کریں اگر حکومت تب نہیں ملی تھی تو یہ بارہ اپریل کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس کے لئے کہا جا رہا تھا آگے چلیں ابھی آپ کو اور دکھاتے ہیں یہاں بات ختم نہیں ہوگی فکر نہ کریں تیرہ اپریل دوہزار بائیس شہباز شریف میٹنگ کر رہا ہے جہاز کے اندر ہی شہبازیاں جو اس کی ہوتی ہیں کہ جب ملک کا درد اور فکر ہو تو اس طرح کام کیا جاتا ہے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ وقت قوم کی امانت ہے شہباز شریف یہ آگے دیکھیں ذرا ملک کی خدمت اس طرح کی جاتی ہے اوپر نواز شریف کی تصویر ادھر رائل شریف بیٹھے ہیں اور ادھر شہباز شریف بھی جہاز کے اندر نوٹنکی ہیں یہ دونوں نوٹنکی تھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز خوش ہو رہی ہیں کہ خدمت ہو رہی ہے ملک کی آگے چلتے ہیں آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے خدمت ہو رہی تھی اور آپ اچانک کہتے ہیں یہ حکومت ہی نہیں ہے ہماری یہ سولہ اپریل کی خبریں چیک کریں الحمدللہ رب العالمین زجالہ پنجاب بھی منتخب ہو گیا حمزہ ٹھیک ہے جی یہ چیک کریں ذرا الحمدللہ ہمزہ کو سکسس مل گئی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ذرا چیک کریں یہ اس کی ٹویٹ ہے جی سات جون کی یہ ٹرنٹ چال رہے تھے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر کے دکھائیں گے کوئی شک نہیں کہ چار سال کی نائلی نالائکی اور بیسی نے ملکی معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر عوام کو شباز چیف سے امید ہے اور ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے تباہ معیشت کے باوجود جہاں سے بھی ممکن ہوا ریلیف دیں گے یہ جون کی بات تھی تب ڈالر کا ریڈ دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ انہوں نے کتنا ریلیف دیا ہے تب پیٹرول کا ریڈ دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کتنا ریلیف دیا آگے چلتے ہیں جب حکومت ملی ایک سروی آیا فوراں پوسٹ کیا حکومت ملتی دو ہفتے میں کہ دیکھیں جی اب عوام کہتی ہے کہ حکومت کی ڈریکشن ٹھیک ہوگی یہ پہلے کہتے تھے چھبیس فیزت کے ڈریکشن ٹھیک ہے اب تینتیس فیزت کہتے ہیں کہ ڈریکشن ٹھیک ہے بھئی اگر آپ کو حکومت نہیں ملی تھی تو یہ سروے کان سے آپ شیئر کر رہے تھے یہ چیک کرنے ذرا حکومت ان کے پاس نہیں تھی لیکن اگرس دوہزار تیس میں وزریادم شباز شریف صاحب کے اس غریب دوست اقدام کا خیر مقدم کرتی ہوں مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ شباز عوام کو ریلیف دینے میں کمیاب ہوں گے حکومت نہیں تھی کہتے ہیں جی ہمیں اٹھائیس نومبر کو حکومت ملی تو یہ شوخیاں کس لی مارے جا رہی تھی اب آپ کو بتاتا ہوں وہ راستہ یہ ذرا چیک کریں یہ راستہ جو مریم نواز صاحبہ کو آتا ہے تو ذرا ہم سب دیکھتے ہیں مل کے وہ راستہ مجھے آتا ہے وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے اس میں صرف آپ کو ہاتھ چونے اس میں صرف آپ کو اپنے سیلس فریسپیکٹ قربان کرنے پڑھتے ہیں اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑھتے ہیں ہاں جی جوتے صاف کرنے والا راستہ بھی ان کو آتا ہے جو پھر انہوں نے اپنایا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے وہ مکمل راستہ اور کہانی لیکن یہاں میرا گیم ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا فکر نہ کریں عمران خان نے پاکستان کو کیسے بچایا یہ بتانا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے ایک بڑا زبردست تریڈ کیا ہے جنید ہے ایک اکاؤنٹ ہے ان کا اور میں آپ کو اب وہ دکھانے لگا ہوں جلدی جلدی میں بتاؤں گا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا ٹائم آپ کا بھی قیمتی ہے سب کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو کیسا پاکستان ملا تھا اور کس ٹائم سادش کر کے اس کی حکومت گرا دی گئی اور سب کچھ تباہ کر دیا گیا جلدی جلدی پڑھتے ہیں اس کو اس میں کچھ اکا دکا معلومات اوپر نیچے ہو سکتی ہیں وہ میں خود کریکٹ کرنے کوش کروں گا لیکن اس میں معلومات 99.9% بالکل کریکٹ تو یہ پڑھتے ہیں ہم ذرا پاکستان اس وقت عمران خان کو ملا جب کل 20 دن کا امپورٹ کور تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہینے کا یا تقریباً پانچ ہفتے کا امپورٹ کور تھا ٹھیک ہے جی کریڈٹ ریٹنگ منفی تھی بلکل درست ملک فیٹف کی گریلسٹ میں تھا اس معاشی حالت میں عمران خان کی حکومت کا سفر شروع ہوا پہلے پانچ ماہ دوست موالک کی مدد سے ڈیفالٹ کر اس قتم کیا تاکہ آئی ایم ایف سے بہتر شرائط پر ڈیل کر سکیں پھر فوری 2019 میں بھارت نے حملہ کر دیا یہ وہ وقت تھا جب باجوا کی ٹانگیں کانپ رہی تھی بھارت کو جواب دیتے ہوئے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو آیاز صادق نے کہا تھا جو نون لیگ کا منسٹر ہے تصدیق کر چکا ہے اسمبلی میں کھڑے ہوگا اس وقت عمران خان نے مضبوط آس صاحب کا مظاہرہ کیا اور بھارت کو ایسی عظیمت سے دوچار کیا کہ اس دن کے بعد سے اب تک بھارت نے ہمیں حملہ تو دور دھمکی دینے کی بھی حمت نہیں کی اس کے بعد 2019 کا سال کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کرنے اور برامداد بڑھانے پر گزرا برامداد جیسی بڑھنا شروع ہی تھی کہ کرونا آ گیا اگلے دو سال کرونا فیٹف افغان صورتحال کو منیج کرتے اور ترقی کی رفتار بڑھانے میں گزر گئے اسی دوران پنجاب اور خیبر پہتونقہ میں سو فیضت ہیلت انشورنس بھی مکمل ہو گئی برامداد ترسیلات زر سنت زرات اور سیاد کے ریکارڈ ٹوٹ گئے آئی ٹی برامداد ریکارڈ سطح بر پہنچ گئی زر مبادلہ کے ذخائر مستحقم تھے پاکستان کرونا کو منیج کرنے والا دنیا کا تیسرا بہترین ملک بن گیا نوے فیصد ٹارگیٹڈ عبادی کو کرونا کی ویکسین لگ چکی تھی پولیو کا دو دار اکیس میں صرف ایک کیس سامنے آیا جب سب کام ہو گیا اب یہاں سے کہانی مزے کی ہوتی ہے بنجر کھیت سر سب سسل سے لہنانے لگا تو کھیت کے چوکیدار نے کہا میں تو نیوٹرل ہوں اب کھیت کا دہکان جانے اور لٹیرے جانے لیکن در حقیقت چوکیدار ساتھ ملا ہوا تھا لٹیروں کے دہکان نے کہا کھیت بچانے کی کوشش کی تو چوکیدار نے ڈنڈا چلا کر دہکان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر نکال دیا عوام کے مشترکہ کھیت پر لٹیروں کا قبضہ ہو گیا چوکیدار سے عوام نے پوچھا کہ کھیت پر لٹیروں کا قبضہ کیسے ہوا تو چوکیدار نے کہا میں نیوٹرل ہوں تم لوگ خود چھڑوا لو اپنا قبضہ لوگوں نے خود قبضہ چھڑوانا چاہا تو چوکیدار اپنی بندوق اٹھا کر لٹیروں کے دفاع میں آ گیا اور لٹیروں کو بچا لیا پچیس میں یاد رکھیں لیکن لٹیرے تو لٹیرے ہیں انہوں نے نہ صرف کھیت تباہ کر دیا بلکہ جو بچا تھا وہ لوٹ بھی لیا گاؤں میں بھوک افلاس پھیل گئی یہاں تک کہ چوکیدار کی اپنی تنخواہ تک خطرے میں پڑ گئی لوگوں نے جب جب کوشش کی کہ کھیت کو لٹیروں کے قبضے سے چھڑوائیں ہر بار چوکیدار نے لٹیروں کو بچایا اپنا کھیت تباہ کرنے کے بعد چوکیدار اور لٹیرے اب ادھر ادھر کے گاؤں میں جا کر بھیک مانگنا شروع ہو گئے لیکن ہر گاؤں نے مدد سے انکار کر دیا کہ تم لوگ اپنے لوگوں کے سگے نہیں ہم تمہاری کیا مدد کریں چلے جاؤ یہاں سے تمہاری مدد صرف ذریعی ترقیاتی بینک کر سکتا ہے اس کو آپ آئی ایم ایف سمجھ سکتے ہیں لے دے کر پیچھے ذریعی ترقیاتی بینک بچا اس بینک نے اس شرط پر قرض دینے کی حامی بھری کہ کھیت کو مزید لوٹنا بند کرو اور پیداوار بڑھاؤ اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ ہم قرض اس وقت دیں گے جب اس کھیت کا پرانا دہکان بھی تمہاری زمانت لے ورنہ دوڑ جاؤ اب بنجر کھیت کے اندر چوکیدار کی حفاظت میں لوٹیرے چرپائیاں ڈال کر بیٹھے ہیں جبکہ گاؤں والے باہر کھڑے ہیں حساب لے کے چوکیدار نے گاؤں والوں پر بندوقیں تان رکھی ہیں کہ خبردار لوٹیروں کو کچھ کہا تو لیکن اس سب بدماشی میں اب گوداموں میں صرف دو ہفتے کی اجناس باقی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا وقفانے حال بتاتے ہیں کہ چوکیدار اس وقت لوٹیروں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے کہ اگر تم نے ہمیں نہ بچایا تو ہم تمہارے کرتود بے نکاب کریں گے کہ کیسے تم نے کھیت پر قبضہ کروایا اور تم دیگر رسہ گیروں کی بھی حمایت کرتے ہو چوکیدار پر گاؤں والوں کی طرف سے بھی تھو تھو ہو رہی ہے اور لوٹیرے بھی یہی کر رہے ہیں لوٹیرے کہتے ہیں کہ چوکیدار نے گاؤں والا کی ایسی پینٹی نہیں لگائی جیسی لگانی چاہیے جبکہ گاؤں والے چوکیدار کا اصل بھیانک چہرہ سم نے آنے پر حیران بھی ہیں شرمندہ بھی اور غصے میں بھی جبکہ چوکیدار تھاندار کی طرف دیکھ رہا جو پہلے مدد کر دیا کرتا تھا لیکن اب تھاندار نے بھی مو پھیر لیا اب صرف اور صرف ذلت کا ایک آئیس برگ ہیں جس میں لوٹیروں اور چوکیدار کے ہاتھوں یرگمال بنا یہ جہاز ٹکرائے گا کیا آجب کہ مفلس قوم کی اس چوکیدار اتحاد سے ازادی کا سبب یہی آئیس برگ بنے کہ کس طریقے سے چوکیدار چوروں کا دفاع کر رہا ہے اور عوام جب چوروں سے خود لڑنا چاہتی ہیں تو درمیان میں چوکیدار آ جاتا ہے اور چور کو بچاتا ہے یہ سارا کھیل ہے اس ملک کا آپ سمجھ جائیں تو پھر مسئلہ ہی حل ہو جائے گا اور اینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے بیانی ہیں انہوں نے کیسے تباہ کیا ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ اٹھائیس نومبر سے ان کی حکومت شروع ہوئی ہے تو یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ پہلے باجوا فیض حمید سارے تھے وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے جو اب آیا ہے وہ ہماری سہولت کاری کر رہا ہے چور چوکیدار کی کہانی آپ کو شاید آپ بہتر سمجھ آ جائیں اور اگر آئندہ الیکشن ہو جاتے ہیں اس ملک میں جس کا فیصلہ آئی ایم ایف کرے گا اگر ہو جاتے ہیں اگر آئی ایم ایف کہتا ہے جی انہی کو تین سال رکھو تو شاید یہ رکھ لیں گے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور عمران خان جیت جاتا ہے تو اب یہ کس مو سے بیانیاں بنائیں گے کہ جی اداروں نے عمران خان کا ساتھ دیا جبکہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہماری سہولت کاری اٹھائیس نومبر سے ہونا شروع ہو گئی تھی اٹھائیس نومبر کے بعد کیا ہوا تھا انتیس کو یہ آپ خود سوچ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کتنا بڑا انکشاف کر رہے ہیں اور کتنا بڑا پردہ انہوں نے ہٹا دیا ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باقیف صاحب کا حمیوں ناصر ہو آپ صاحب کے سننے کا بہت بہت شکریہ